اب دیکھیں یہ جو کومن پورشن ہے نا یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ ان کا ایلیا سیم ہوگا لیکن جو دو ہمارے پاس ٹرائنگل سائٹ پہ آرہی ہیں ان دونوں ٹرائنگل کو ہم کورسپونٹ کرنیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو اگر ہم کورسپونٹ کرتے ہیں نا تو ذرا جو دو شیپس آرہی ہیں ایک کو میں ون اور ایک کو ٹو مارک کری ہوں ایک ٹرائنگل ہے سی بی اے اور جو دوسری ٹرائنگل ہے وہ ہے اے ڈی ایف ٹھیک ہے اگر آپ ان دونوں کو کورسپونٹ کرتے ہیں نا تو دیکھیں بلو والی شیپ پیرلیلو گرام ہے تو کنفرم ہے کہ سی بی جو میئرمنٹ ہوگی نا وہ ایکوال ہوگی اے ڈی کے کیونکہ پیرلیلو گرام کی دو اوپوزٹ سائٹس ایکوال ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم ریزن کے لکھ لیتے ہیں کہ اوپوزٹ سائٹس آف پیرلیلو گرامز ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اے ایف ہے وہ بی اے کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے تو کیوں بی اے اور ای ایف اے ایکوال ہیں کیونکہ اس پہ بھی سیم آپ وہی ریزنٹ ہیوز کرنے لیے کہ یہ بھی اوپوزٹ سائٹس آف پیرلیلو گرام ہیں ٹھیک ہے تو opposite sides of parallelogram کا result آپ نے use کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں کہ ہمیں یہ دو angles بھی equal مل رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اگر آپ focus کریں angle CBE اور جو second angle آ رہا ہے that is DAF یہ دونوں equal ہیں کیوں equal ہیں کیونکہ ہمیں confirm ہے B C parallel ہے AD9 کے ٹھیک ہے اور BE parallel ہے AF line کے ٹھیک ہے تو یہ دونوں lines parallel ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا جو angle آئے گا middleman equal ہوگا ٹھیک ہے دوار parallel lines اگر pair of parallel lines اگر intersect کرتی ہیں نا کسی point پہ ان میں یہ جو angle بنے گا وہ ہمیشہ equal ہوگا اب دیکھیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ side side angle pastulate hold کر رہا ہے دیکھیں نا side side angle pastulate hold کر رہا ہے نا تو اس pastulate کے according اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں triangle جو ہم نے correspond کی تھی یہ equal ہوگی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ دونوں triangle equal ہیں نا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ if two triangles are current then their areas are equal ٹھیک ہے ان کے اگر areas equal ہیں نا تو یہاں پہ ہم mathematically لکھ سکتے ہیں area of triangle cbe جو ہے وہ area of triangle adf کے equal ہوگا ٹھیک ہے آپ focus کر سکتے ہیں ہمارا main purpose یہ تھا کہ ان دونوں triangle کے areas کو equal کیا جا سکتے ہیں اگر یہ دونوں equal ہیں تو یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ area of quadrilateral shape بیچ میں جو ہے وہ common آ رہا ہے اگر یہ common آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ جو area of parallelogram start میں تھا نا یہ given تھا کہ area of parallelogram a b c d جو ہے وہ equal ہے area of parallelogram a b c f ڈیک ہے a b e f ڈیک ہے اور یہاں پہ آپ سامنے reason mark کر دیں from one two and three ڈیک ہے اور one two and three کو جب ایردہ ہم reference میں consider کر لیتے ہیں آپ بھی شک اس کو three mark کر لیں ڈیک ہے اور اس result کو آپ proper two mark کر لیں اور اس کو one mark کر لیں تو one two اور three کو اگر آپ refer کرتے ہیں نا تو آپ یہاں سے یہ define کر سکتے ہیں کہ ان دونوں shapes کا area ہمیشہ equal آ رہا ہوگا تو مطلب application wise دیکھا جائے تو ہمیشہ ہمارے پاس یہ result hold کرتا ہے کہ دو ایسی shapes جو congruent ہوں ان کا area ہمیشہ equal ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ دونوں parallelogram پہلے تو ہم نے congruent show کرنی تھی تو اگر ان کی base same ہے between same parallel lines لائے کر رہی ہیں تو confirm ہے کہ ان کا area equal ہوگا ٹھیک ہے تو area کو equal کرنے کے لیے آپ نے یہ results use دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک application consider کر لیتے ہیں جس میں proper ہم یہ بھی check کر سکیں کہ اگر ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ base same ہو اور same parallel lines کے درمیان لائے کر رہی ہوں یہ دونوں shapes تو ان کا area equal کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو اس اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک shape ہم یوں consider کر لیتے ہیں اور ایک shape ہم blue سے mark کریں یوں consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم جو یہ blue اور yellow shape mark کی ہیں نا ہم نے دو shapes ان کے areas کو equal کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ extra parts کو آپ بے شک raise کر دیں اگر میں آپ کو خود سے refine کر دوں کہ یہ base آپ کو a a b c d e اور f mark کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو distance ہے نا distance between parallel lines یہ آپ کو given ہے 8 ٹھیک ہے یہ آپ کو 8 given ہے اور جو base ہے وہ آپ کو 5 cm given ہے ٹھیک ہے تو base اس کو ذرا ہم 5 cm لے لیتے ہیں اور اتنا ہمیں کنکر میں کہ یہ جو perpendicular distance ہا رہا ہے نا یہ 8 cm کی equal ہے اگر یہ parallelogram کی دوسری side نام بھی given ہوں تو کوئی issue نہیں ہم direct جو ہے ان کا area نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ area of a b c d ذرا find out کریں ٹھیک ہے تو وہ کس کی equal ہوگا area of parallelogram کا formula ہوتا ہے base into height ٹھیک ہے تو base کیا ہے base 5 cm کی اور اگر آپ یہاں پہ height دیکھیں تو height کیا ہوتا ہے perpendicular distance ہوتا ہے اور یہ perpendicular distance ہی basically in parallel lines کے درمیان جو distance ہا رہا ہے وہ اس کی equal ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو confirm ہے کہ 8 cm اور یہ جو distance ہے نا یہ ہمیشہ perpendicular distance آپ کو بھی بن ہوگا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ اگر solve کرتے ہیں تو answer 40 cm کر کے equal آتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ area of shape جو دوسری area A,B,E,F آ رہی ہے اس کو ذرا consider کریں تو A,B,E,F میں بھی procedure same ہوگا base into height آ رہا ہوگا اب base میں base پٹ کریں تو دیکھیں base تو same ہے A,B base ہے تو آپ A,B کی value یہاں پہ 5 cm پٹ کر دیں اور height میں height کی value پٹ کریں تو وہ perpendicular distance 8 cm کی بن ہے تو answer آپ کے پاس 40 cm square آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں shapes ہیں نا یہ آپ کے پاس ایسی shapes ہیں جن کا area equal آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ condition given ہو تو آپ کے پاس ہمیشہ area equal ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے اس کا converse mode کریں ٹھیک ہے Converse کیا ہے کہ اگر دو ایسی parallelograms given ہیں جن کا area equal آ رہا ہے تو may be possible ان کی وہ دونوں shapes آپس میں congruent نہ ہو ٹھیک ہے کیوں congruent نہ ہو کیونکہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک mark کر دیتی ہوں for example 2 parallelograms ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ جو parallelogram ہے نا اور یہ جو parallelogram ہے ان دونوں میں may be possible آپ کو یہ 20 given ہو اور یہ 2 given ہو ٹھیک ہے اور may be possible یہ آپ کو 4 given ہو اور یہ آپ کو let's see 10 given ہو ٹھیک ہے اب ذرا ان دونوں کو آپ solve کریں ان کے ان میں مطلب آپ کو یہ 2 اور 10 جو ہیں نا میں نے وہ دیا ہے آپ کو اس کی height define کی ہے ٹھیک ہے تو اگر 20 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو answer 40 آتا ہے اگر 4 کو 10 سے multiply کرتے ہیں آنسر کو ٹھیک ہے آنسر تو سیم آ رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں سیم نہیں لگ رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کی جو corresponding sides ہیں وہ equal نہیں آ رہی ہیں تو ایسا possible ہے کہ دو parallelogram کا area equal ہو لیکن وہ دیکھنے میں equal نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے